پوری خبر کے لیے اور دھمتری میں اتھی کمر پر ایکشن ہوا ہے سرکاری زمین کو قبضہ مقت کرایا گیا ہے سرکاری زمین پر دکانیں بنا لی گئی تھی نوٹس دینے کے بعد بھی یہ قبضہ ہٹایا نہیں گیا تھا جس کے بعد پرشاہ سن ایکشن میں آیا پرشاہ سن نے اتھی کمر پر ملدوز اور چلا کر ہٹا دیا تو یہ تصویریں دیکھئے آپ دھمتری سے جہاں پر سرکاری زمین پر قبضہ کر اتھی کمر کر لیا گیا تھا پکا نرمال کر لیا گیا تھا کچھ جگہ کچھا نرمال بھی تھا اور آخر کار پرشاہ سن کے نوٹس دینے کے بعد بھی جب یہاں سے اتھی کمر نہیں ہٹایا گیا تو پرشاہ سن نے ایکشن لیتے ہوئے اتھی کمر پر دھوست کر دیا تو دھمتری میں یہ ایکشن ہوا ہے پرشاہ سن کا بلدوزہ چلا ہے اتھی کمر کے خلاف اور کئی جگہ پر یہ اتھی کمر ہو گیا تھا سرکاری زمین پر اور اسے قبضہ مقت کرایا گیا ہے حالانکہ اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ جہاں سے قبضہ اٹھایا گیا ہے دوبارہ وہاں پر اتھی کمر نہ ہو اس کا خیال پرشاہ سن کو رکھنا ہے خبر جانجگی چامپا سے ہے جہاں اتھی کمر پر بڑی کاروائی ہوئی ہے اتھی کمر پر پرشاہ سن نے بلدوزہ چلایا ہے کونٹرا گاؤں کے پراتمک شالہ کے پاس کاروائی کی گئی ہے سکول کے آس پاس سے اتھی کمر ہٹا دیا گیا ہے سکول پریسر میں کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا گرامینوں کی شکایت پر قبضہ ہٹا دیا گیا ہے جانجگی چامپا میں بھی شاہس کی نوین پراتمک ودیالے کے پاس اتھی کمر کر لیا گیا تھا اور اب جا کر پرشاہ سن نے اسے بھی ہٹایا ہے خبر بلرامپور سے بلرامپور میں پینتالیس شکشکوں پر ایکشن ہوا ہے سکول سے ندارت رہنے پر کاروائی کی گئی ہے نیا شکشہ ساتھ شروع ہوتے ہی ان سکول شکشکوں پر گاج گری ہے وکاسکن شکشہ آدیکاری نے ایک دن کا ویتن کٹ دیا ہے زلہ شکشہ آدیکاری کی نردیش پر یہ کاروائی ہوئی ہے دراصل اسکول سے ندارت رہنے پر غیاب رہنے پر شکشکوں کے خلاف کاروائی ہوئی ہے بلرامپورCh 45 شکشکوں کا ویتن کٹا ہے سورج گپتہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں بلرامپور سے سورج ایک دن کا ویتن کٹا گیا ہے کتنے دن ان شکشکوں کی ایپسنٹ تھی اور دوسرا یہ کہ آگے کیسی طرح کا ایکشن جاری رہے گا سورج ایک دن کا ویتن کٹا گیا ہے ایک دن کا ویتن کٹا ہے اسکولے کا لے کر تیاریاں کی جاری ہیں سکھشاں سکھ پرگام ہوتے ہیں 45 سکھشاں مدارت پا جاتے ہیں اسکولے کا لے کر جلال سکھشاں دیکھتے ہیں ندرسانو سر کارواہی کی گئے آگے بھی ان کا کہنا ہے کہ اس پر کارواہی جاری رہ گیا سکھشاں مدارت پا جاتا ہے گروپ کڑی کارواہی پرکی جائے گی شکریہ آپ کا جانکاری کے لئے سورج اور خبر گریہ بند سے گریہ بند میں نیوز ایٹین کی خبر کا بڑا اثر ہوا ہے مریضوں سے ابھدرتہ کے ماملے میں ایکشن ہوا ہے ماملے میں ڈاکٹر پر گاجگری ہے دیو بھوک سے ہٹا کر عملی پدر بھیج دیا گیا ہے دیو بھوک ہسپیٹل میں مریضوں سے ابھدرتہ کا ماملہ سامنے آیا تھا ڈاکٹر اندر بھارت واج کی گرامینوں نے شکایت کی تھی جس کے بعد یہ تبادلہ ہوا ہے بیناجانچ او پی ڈی پرچا لکھنے کا بھی عارف تین پر ضرور کرنے پر پرچا پھار دیا تھا گریہ بند کا یہ ماملہ ہے اور گریہ بند میں ایکشن ہوا ہے نیوز ایٹین کی خبر کا مریضوں سے ابھدرتہ ماملے میں یہ ایکشن ہے ڈاکٹر پر گاج گری ہے نیوز ایٹین سامنے آتا شیخ عمران ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں عمران یہ بڑا ایکشن ہوا ہے اور سوہبھاوے کے لوگوں کی شکایت بھی تھی پریشانی بھی تھی ڈاکٹر سے بلکل پریشان نے پورا معاملہ دیو بھو تاریوز ایٹین سامنے آتا شاہد کیلوز ایٹین سامنے آتا شاہد ڈاکٹر اینڈ لکمار بھردوار سے مریضوں نے موچق پر لیا تھا ان کا عارف تھا کہ دینب بی پی جات کے اوپیڈی پرچیوں میں لگ دیا جب اس کا ویلوٹ کیا گیا تو اوپیڈی پرچی پھار دیا گیا اس کے بعد مریض اور گرامنوں میں جم کر آتا تھا اور اس کو ہٹانے کو لے کر اور اس کے بعد جب نیوز ایٹین میں خبر چلایا نیوز ایٹین کو خبر کا شروع ہوا اب اس کے بعد ڈاکٹر اینڈ لکمار بھردوارج کو دیو بھو ہسپیٹر سے اگا کر عملی پدر میں جھے سے آ گیا ہے کہیں نے کہیں بڑی کاروائی ہے یہ ڈاکٹر جو ہے ان کی جگہ پر کسی اور کی اپوائنٹمنٹ کب تک ہوگی لوگوں کی پریشانی بھی بڑھ سکی ہے جی شکریہ بیمران آپ کا اس پوری جانکاری کے لیے تونیوز ایٹین کی خبر کا یہ بڑا اثر جانجگیٹ چامپا میں ایک پٹواری کا رشوت مانگتے ہوئے ویڈیو وارل ہو رہا ہے پٹواری کا نام لال بھگت بتایا جا رہا ہے عروف ہے کہ راشن کارڈ میں سائن کے لیے پٹواری نے تین سو روپے کی رشوت مانگی تھی ویڈیو میں پٹواری نے کہا میرے سائن سے زندگی بھر راشن کھاؤگے تین سو روپے دینے میں کیا تکلیف ہو رہی ہے پتادنگی دھان خریدی کی سمیں جب اپر کلیکٹر نرکشن کے لیے پہنچے تھے تو اس سمیں بھی یہی پٹواری شراب کے نیشے میں ملا تھا اسے سسپنٹ کر دیا گیا تھا دو سے تین مہینے پہلے ہی پٹواری کی دوبارہ بہالی ہوئی تھی اور اب پھر ینایہ کانڈ تین سو روپے لگ ہی دو ٹھیک چھے سو روپیا تین سو روپے لگ ہی دو ٹھیک چھے سو روپیا اور